موسیقی آج کے دن یعنی دو اگست اٹھانہ سو اٹھانون اسویں کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس ہوا برطانوی وزیراعظم ایڈورڈ اسمیت اسٹینلی نے یہ ایکٹ پیش کیا تھا اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد ہندوستان سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا حاتمہ ہو گیا ہندوستان براراست متحدہ برطانیہ کا ایک صوبہ بن گیا حکومت ہندوستان ایکٹ اٹھانہ سو اٹھانہ سو اٹھانون کے تین ماہ مکمل ہونے پر یکم نومبر اٹھانہ سو اٹھانہ سو اٹھانون اسویں کو اعلان ویکٹوریا جاری ہوا جس کے مطابق ہندوستان کے تمام احتیارات سلطنت برطانیہ کی تحویل میں چلے گئے موسیقی آج کے دن انیس سو عیسوی کو سر محمد محابت حان جی سوم کی پیدائش ہوئی محمد محابت حان برطانوی ہند میں ریاست جونہ گڑ کے آخری حکمران نواب تھے آپ انیس سو یارہ عیسوی سے لے کر انیس سو اٹھالیس عیسوی تک ریاست جونہ گڑ کے نواب رہے اگست انیس سو سنتالیس عیسوی میں ہندوستان کی ازادی کے وقت تمام شاہی ریاستوں کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان کے دو تسلط میں سے کسی ایک پر دستبردار ہو جائیں پندرہ اگست انیس سو سنتالیس عیسوی تک ہندوستان کے اندرونی حصے میں ان ریاستوں میں سے زیادہ تر نے ہندوستان کا انتحاب کیا تھا نواب سر محابت حان نے انیس سو سنتالیس عیسوی کی گرمی کی چھٹیاں یورم میں گزاری ان کی ادم مجودگی میں ان کی ریاست کے دیوان سرشاہ نواز بھٹو نے ریاست کے امور چلائے سرشاہ نواز بھٹو ظلفکار علی بھٹو کے والد تھے اور انہوں نے محمد علی جناہ کے ساتھ ریاست کی پاکستان میں شمولیت احتیار کی یار آنگست انیس سو اور تالیس عیسوی کو اپنی چھٹی سے واپسی پر نواب نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا اور جناہ سے مذاکرات کے لیے ایک قاسد بھیجا لیکن ہندوستان کی ازادی کے بعد جونہ گرڈ کو دومین آف پاکستان قبول کرنے کے فیصلے کے نتیجے میں ہندوستانی فوج نے فوجی کاروائی کی اور جونہ گرڈ ہندوستان میں شامل کر لیا 24 اکتوبر 1948 عیسوی کو سر محابدہان اور ان کے اہل حانہ اور ان کے ریاست کے دوان سر شانواز بٹو کو ہوائی جہاز کے ذریعے پاکستان جانا پڑا کیونکہ ہندوستانی حکومت نے ریاست جونہ گرڈ پر قبضہ کر کے انہیں جلاوطن کر دیا تھا اس کے بعد 1969 عیسوی تک تمام باقی زندگی پاکستان میں گزاری آج کے دن 855 عیسوی کو ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل کا انتقال ہوا امام احمد بن حنبل فقیہ محدث اہل سنت کے آئیم آئی عربہ میں سے ایک مجہتد اور فقہ حملی کے بانی تھے امام احمد بن حنبل کی پوری زندگی سنت رسول سے عبارت ہے وہ در حقیقت امام فل حدیث امام فل فقہ امام فل قرآن امام فل فقر امام فل زہد امام فل ورعہ اور امام فل سنت کے عالی مقام پر فائز رہے اب اپنے اہد کے سب سے بڑے عالم حدیث تھے سنت نوی سے عملی و علمی لگاؤ تھا اس لیے امت سے امام اہل سنت والجماعت کا لقب پایا زہد و استغانہ اتنا مسالی تھا کہ جذبہ جہاد سے ہر وقت معمور رہتے ان کے والد فوج کے ایک سپاہی تھے جو جوانی میں ہی انتقال کر گئے اس وقت ان کی عمر صرف دو برس کی تھی ان کی والدہ نے تربیت و تعلیم کی ذمہ داری نبائی اور ابتدائی تعلیم بغداد میں ہی دلائی امام احمد بن حنبل امام شافی کے شگر تھے اپنے زبانہ کے مشہور علماء حدیث میں آپ کا شمار ہوتا تھا آپ نے مسنت احمد بن حنبل کے نام سے حدیث کی کتاب تعلیف کی جس میں تقریباً چالیس ہزار احادیث شامل ہیں امام شافی کی طرح امام احمد بن حنبل کی مالی حالت بھی کمزور تھی لوگ انہیں بے شمار تحائف اور حدیہ پیش کرتے لیکن آپ سب کچھ بانٹ دیتے اور ان میں سے کچھ بھی اپنے اوپر صرف نہ کرتے 855 میں مرزل موت میں مبتلا ہوئے تو حلیفہ المتوکل نے ابن ماسویہ طبیب کو ان کے علاج کے لیے بیجا اس نے تشہیز کے بعد تجویز کیا لیکن آپ علاج کروانے پر امادہ نہ ہوئے طبیب نے حلیفہ کو یہ رپورٹ پیش کی کہ انہیں کوئی بماری نہیں ہے صرف خوراک استعمال نہ کرنے سے کمزوری میں اضافہ ہو رہا ہے وہ عام طور پر روزے سے ہوتے ہیں اور زیادہ عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ وہ اچھی خوراک استعمال کریں حلیفہ متوکل طبیب کی بات سن کر ہموش ہو گیا نو روز طبیت زیادہ حراب رہی وفات سے قبل اپنا وضو کرایا اور ہر حصے کو اچھی طرح دلوایا پیر کی انگلیوں کا حلال تک کیا درمیان میں اللہ کا ذکر کرتے رہے جب وضو مکمل ہوا تب فوت ہو گئے وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً ستتر برستی تجہیزوں و تکفین سب کچھ اولاد نے حرید کر کی جنازہ میں آٹھ لاکھ لوگ شریک ہوئے جن میں اکثریت اہل علم کی تھی امیر بغداد محمد بن عبداللہ طاہر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی موسیقی